کہ آج کا مسلمان اپنی تقدیر اپنی قسمت ان لکیروں میں تلاش کر آئے اوہ سادیہ اوہ بھولے بالے اوہ قرآن سے دور رہنے والے اسلام کا نام لینے والے اے مسلمانا تقدیر کا خالق کون ہے لوگوں کی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے غالب نے کیا یہ اچھا جملہ کہہ دیا کہ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو ہاتھوں کی لکیروں میں کہاں تقدیریں تلاش کرتا ہے آخر جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی تقدیر ہوتی ہے کہ نہیں تو لوگوں نے اپنی تقدیریں یہاں سمجھ رکھی ہیں جنات پریشان ہو گئے کہنے لگے راستہ بند کرو بار بند جلدی جاؤ پھیل جاؤ دیکھو دنیا میں ہوا کیا ہے نو بندوں کی جماعت ہیں نصیبین کے علاقے کی ان کا گزر ہو گیا مکی کی قریب ایک وادی ہے وادی نخلا وہاں سے گزرنے لگے اللہ کی شان قسمت کی بات ہے ان کا گزر وادی نخلا سے ہونے لگا علی پر والو آہ قرآن سنانے لگا سنیے گا جب گزر ہونے لگا تو بڑے حیران ہو گئے کہنے لگے حل امو کیونکہ وادی نخلا میں فجر کی نماز امام الانبیاء پڑھا رہے تھے مکہ کی پر سکون وادی ہے اور میرے پاک پیغمبر کی پر سوز دل سوز پر تاثیر آواز ہے آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں جنہوں نے جب قرآن سنا قرآن کیا کہتا ہے سورہ احقاف چھبیسوہ پارا قرآن کیتا آیت نمبر انتیس وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا اَنْسِتُوا فَلَمَّا قُذِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا لوگو ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے يَهْدِي الَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ سبحان اللہ اللہ اِنَّا سَمِعْنَا قِتَابًا ایسی کتاب سنئے انزل من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے لگتا ہے جن بڑے پرانے تھے جب قرآن سنا تو علی پر والو دیر نہیں لگی عدب سے خاموش ہو کر سنا ہم بھی یہی کہتے ہیں لوگو پروپیگنڈا اور سازشیں کرنے سے پہلے آ جاؤ ایک دفعہ خاموش بیٹھ کر ہم سے قرآن سن تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے ہم سورہ جن میں پوری تفصیل ہے میرے شیخ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کے والدِ گرامی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ شاگر تھے مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے وہاں بچنا والے مولانا حسین علی اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں اکثر کہا کرتے تھے لوگوں وقت ہے تو آ کے مجھ سے پورا قرآن پڑھ لو اگر اتنا وقت نہیں دے سکتے تو حوامی میں سبا پڑھ لو وہ سات صورتیں جو حامی سے شروع ہوتی ہیں اگر اتنا وقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر میرا آخری مطالبہ ہے آ جاؤ ایک دن نکال سکتے ہو تو آ جاؤ میں کہتا ہوں ایک دن سورت الجن کیا؟ ایک دن سورہ جن سورہ جن پڑھ لو شر کی جڑیں کھیڑ کے رکھ دیئے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے یہدیلر رشد رشد و ہدایت کی تربرا نمائی کرتا ہے فَآمَنَّا بِهِ عَلِيْبُورُ وَالُوْ چند لمحے پہلے جن شیطان تھے لیکن قرآن سن کے ماننے کے بعد صحابہ بن گئے ایمان لے آئے جا کے قوم کی سامنے قرآن سنانے لگے تو قرآن نے جب جنوں کی زندگیاں بدلی ہیں جب جن ادایت پا گئے ہیں جب جنوں پہ اثر کیا ہے تو انسانوں پہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا بات یہ ہے کہ لوگ سناتے نہیں ہیں قرآن لوگ قرآن بیان نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے کوئی کہتا یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے بھئی اللہ کے بندوں اللہ اور اس کا رسول ایک چیز بتائے اور اس کو کوئی نہ مانے یہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی بات زندگی گزر چکی ہے قرآن پر ہم غلاف تو چڑھاتے ہیں یہ سرخ یہ نیچے سب اب تیسرا آئے گا تو وہ کالا چڑھا دے کوئی آئے گا پیلا چڑھا دے کوئی آئے گا تو نیلہ اور سبز کر دے گا یہ تو قرآن غلافوں میں بند تو کرتے ہیں علماری میں اونچا تو رکھتے ہیں دھولن جائے ساتھ بیج تو دیتے ہیں ہاں جنازہ جائے ساتھ مردے کے تو لے جاتے ہیں لیکن کھول کے دیکھتے نہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے قرآن نے عقیدہ کون سب پیش کیا ہے مالک نے آپ کو بتاؤں میری دوستوں چھوٹی سی مشین نے یہ ساؤنڈ کی جرنیٹر ہے چھوٹی سی مشین ہے لیکن ساتھ اتنی سی کتاب بھی دی جاتی ہے کیا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے چھوٹی سی مشین کے ساتھ ایک کتاب چاہے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک چلے گی اتنا بڑا عظیم انسان بنایا ساتھ یہ کتاب رکھ دی اس انسان کو ایسے چلنا ہے یہ وہ کتاب زندگی ہے صرف چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے تو ہم نے رکھ دیا ہے لیکن کھول کر دیکھا ہی نہیں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ٹھپے قرآن نومندہ ہر کوئی تکھلے قرآن نومندہ کوئی کوئی میرے دوستو یہ وہ کتاب ہے اب قرآن کا اثر دیکھئے ذرا جنوں پہ اثر انسانوں پہ اثر قرآن کہتا ہے میرے سامنے ساتھ ماں پہ رکھلا ہے پڑھنے لگوں قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ جب یہ نبی کی طرف اترنے والے قرآن کو سنتے ہیں تو میرے پیغمدر آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو تَفِيزُ مِنَ الدَّمِ کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہوتی ہے کیوں روتے ہیں اس لیے روتے ہیں مِنْمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ کہ حق کی پہچان کر چکے ہیں حق مان چکے ہیں حق ان کو سمجھ آ گیا اور جب آ گیا تو کہتے ہیں يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَا الشَّاهِدِينَ اللہ ہم ایمان لے آ چکے ہیں اللہ تُو ہمیں اپنی توحید کے گواہوں میں سے لکھ دے یہ قرآن کا اثر ہے اور قرآن کا اثر نبی پر بتاؤں یہ مثال دے دوں یا وقت نہیں ہے مثال آخری بس وقت ختم ہوا جاتا ہے امام الانبیاء گھر سے جلتے ہیں تحجد کیلئے رات کو مدینے کی خوبصورت فیضہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ سالانوں کے گھر کے باہر سے گزرے رات کا سنات آئے انصاری صحابی ہیں رات کو اٹھ کے کہیں قرآن پڑھ رہے تھے تحجد میں اور بڑی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے لہجہ بڑا پیارا تھا ان کے قرآن پڑھنے کا اتنے مزید قرآن پڑھ لے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے چلتے چلتے رک گئے ٹھائر گئے سنتے رہے سنتے رہے جب ان کی تلاوت ختم ہو گئی آپ چل پڑے نماز فجر میں ابو موسیٰ اشری بھی آئے ہوئے ہیں نبی کریم نے پیار بری نظر ڈال کے فرمایا ابو موسیٰ رات کو آپ کا قرآن سنا تحجد میں بڑا مزہ آیا آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں بہترین قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک دم کہنے لگے یا رسول اللہ کہ آپ میرا قرآن سن رہے تھے فرمایا ہاں جب تک آپ پڑھتے رہے ہیں میں کھڑا رہا تو ایک دم کیا کہنے لگے ابو موسیٰ کہنے لگے اللہ کی قسمیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ امام الانبیاء میرے دروازے پہ میرا قرآن سن رہے ہیں تو لحبرت ہا لکا تحبیرا ولجملت ہا لکا تجمیلا مسلم کی عدیث ہے فرمائے اللہ کے پاک پیغمبر تو میں اور بھی پیاری آواز میں پڑھتا میں اور بھی خوبصورت کر کے پڑھتا مجھے کیا پتا کہ آپ سن رہے ہیں نبی کریم نے فرمایا ابو موسیٰ قرآن ہے ایسی کتاب جب کوئی بھی پڑے میں محمد تو کجا اللہ بھی سنتا ہے اللہ بھی کان لگا کے سنتا ہے میرے دوستو صرف اپنی عادت بنا لیجئے قرآن سننے کی وقت نکالیجئے قرآن سنیے قرآن سمجھئے فناہ ہونے والی ہے زندگی یہ قرآن کی وہ تاثیر ہے یہ ایسی کتاب ہے دنیا میں بھی عزتیں آپ کے قدموں میں ہیں آخرت میں بھی آپ کی عزتیں آپ کا انتظار کریں گی قرآن کبھی بے وفائی نہیں کرتا ہم ہی ہیں قرآن سے بے وفا ہو چکے ہیں قرآن کبھی بے وفائی نہیں کرتا جب یہ اس کو سینے سے لگانے والا لگا لے اللہ کی قسم ہے آپ نہ چھوڑیں تو یہ نہیں چھوڑتا یقین کیجئے آپ کا بچہ جب قرآن قدل لے کر گھر سے نکلتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے تو میرا یار میرا دوست توجہ چاہوں گا آپ کا بیٹا اے گدلے کپڑے مہلے کپڑے دنیا دیکھ کے تو نظر بھی ان کی حقارت کی نظر سے لیکن جب یہ قرآن سیکھنے جاتا ہے تو اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَوْ أَجْنِحَةَ هَارِزًا لِتَعَالِبِ الْعِلْمِ اللہ کے نورانی پرشتے بھی ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ گے خود بھی لگے رہو گے قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے زندگی نے وفا کی پھر ملاقات ہوگی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين